ہیلو فرینڈز میں ہوں زبخان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ورکنگ بومنز کچن میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلوک نیمے کی ریسپی اور یہ ریسپی اگر آپ میری بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بھی جو یہ کھائے گا وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے یہ ریسپی کیسے بنائی ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کچھ الگ طریقے سے چلیے میں اس کو بناتی ہوں تو بنانے کے لئے سب سے پہلے لیں گے ایک پریشر کوکر اور اس میں ڈالیں گے سرسو کا تیل تو یہاں پہ میں پانچ چمچ سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں پانچ بڑے چمچ ڈالنا ہے اب آئل کو ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے تو یہ دیکھئے آئل گرم ہو گیا تھا تو یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس چوب کر کے رکھی تھی انہیں ڈال دیا ہے اب اس کو پیاس کو ہمیں آئل میں اچھے سے فرائے کرنا ہے پیاس فرائے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کھڑے مسائلے ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چم مزیرہ لیا ہے چار لونگ لی ہیں دو چھوٹی لائچی ہے دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں اور تیز پتہ ساتھ میں لے لیا تھا دو تو ان چیزوں کو میں ڈال کے آئل میں پیاس کے ساتھ فرائے کر لوں گی اور پیاس کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک کہ فرائے کرنا رہے گا تو دیکھئے پیاس گولڈن ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو چلاتے رہیں تاکہ اس میں آگے پیچھے سے ہر طرح اچھا کلر آ سکے تو یہ دیکھئے اب میں اس میں قیمہ ڈالوں گی تو میں نے یہاں پہ تین سو گرام بیف کا قیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ مٹن کا قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں اس قیمے کو آئل میں فرائے کرنا ہے تو ہمیں پانچ منٹ تک کے آئل میں اس کو فرائے کرنا ہے تو پہلے ہم لوگ اس کو دو منٹ تک کے فرائے کریں گے اچھے سے اور پھر اس کے بعد جب دو منٹ ہو جائیں گے تو جیسے دیکھیں کہ میں نے دو منٹ ہو گئے ہیں آئل میں فرائے کرتے ہوئے میں بیچ بیچ میں اس کو چلاتی رہی تو اب میں یہاں پہ ایک چمچ حلدی ایڈ کر دوں گی حلدی کو ہمیں اچھے سے آئل کے ساتھ پیمے میں فرائے کر لینا ہے تو ٹوٹل ہمیں پانچ منٹ فرائے کرنا ہے تو اب بچے تین منٹ ہم لوگ حلدی کے ساتھ پیمے کو فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں حلدی بھی آئل میں اچھے سے بھن گئی ہے اور اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور مسالے تو جیسے یہ دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے ہم لوگ ایٹ کرنا ہے وہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ تو میں یہاں پہ دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتی ہیں آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ساتھ میں ایٹ کریں گے ہم لوگ اب ان ساری چیزوں کو ملا دینا ہے یہ دیکھیں سبھی مسالے اچھے سے مل گئے ہیں قیمے میں اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے پانی کیونکہ ہمیں قیمے کو ٹینڈر کرنا ہے بہت زیادہ ٹینڈر نہیں کرنا ہے ہلکا سا پس گل جائے اس طرح سے رکھنا ہے تو یہاں پہ میں آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا چلا دیں اور پھر چلانے کے بعد پرشکو کر کر لیڈ بند کر کے اس میں ایک وسل آنے تک کے پکانا ہے آپ لوگ فلیم پر ہی وسل لیں ہائی فلیم پر نہیں لیں تو یہ دیکھیں ایک وسل آ گئی تھی اور میں نے اپ لیڈ اوپن کر کے چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہیما ٹینڈر ہو گیا ہے اچھا خاصا ہمیں بھوننا بھی ہے اس کو دیکھیں میں نے آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیا ہے اب جو اس میں ایکسٹرا وارٹر ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کر لیں گے اور ساتھی اس میں میں ڈال دوں گی ایک بڑا ٹاماتر تو یہ میں نے بڑے ٹاماتر کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے ٹاماتر کا سائز آپ بڑا ہی رکھیں اگر چھوٹا سائز ہو تو آپ اس میں دو ٹاماتر ایٹ کر سکتے ہیں اب جو ایکسٹرا وارٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹاماتر کو بھی ٹینڈر کر لینا ہے اس میں ٹاماتر ٹینڈر ہو گئے ہیں میں تھوڑا سا پانی اور ڈال کے اس کو بھون لے رہی ہوں ہلکا لکا سا پانی ڈال کے بھوننے سے اس میں ایک بہت اچھی سے خوشبو آ جاتی ہے کیونکہ آپ جتنا اچھا اس کو بھونیں گے ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا ورنہ تو اگر آپ کم بھونیں گے تو اس میں آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا جو آپ کے ایک اچھی ریسپی میں آنا چاہیے تو یہ دیکھئے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے بہت اچھے سے یہ قیمہ بھون چکا ہے بہت اچھی فرگرنس آ رہی ہے تو اب میں یہاں پر اس میں آلو آئٹ کر دوں گی تو یہ میں نے دو بڑے سائز کے آلو ہیں ان کو اس طرح سے کٹ کر کے رکھا ہے پیسز میں اس کو بھی میں آئٹ کر دوں گی دو منٹ تک کہ ہم لوگ آلو کو بھی پیمے کے ساتھ ایسے ہی فرائے کریں گے چلاتے بھی جائیں بیچ بیچ میں تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اب اس میں آلو کو ٹینڈر کرنے کے لیے میں نے ایک کپ پانی آئٹ کر دیا ہے اب آلو ڈالنے کے بعد پھر میں نے جب پانی آئٹ کیا ہے تو بس اب میں اس میں لگا دوں گی لیڈ اور ایک ویسل آنے تک کہ اور پکا لوں گی تاکہ آلو ٹینڈر ہو جائیں تو ایک ویسل آ چکی ہے اب میں اس کو اوپن کر کے چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ آلو قیمہ تیار ہو گیا ہے اب اس میں لاسٹ میں میں آئٹ کر دوں گی گرم مسالہ آدھا چمچ ساتھ میں کٹی ہوئی دھنیا اس میں آئٹ کر دیں گے دھنیا آئٹ کرنے سے اس میں ایک الگی خوشبو آنے لگتی ہے اور اوپر سے تھوڑی سی ہری میج ڈال دیں اس کو گارنش کرنے کے لیے اب دونوں چیزوں کو اچھے سے ملا دینا ہے سر ہونے کے لیے تو ایک بار میں آپ کو آلو چیک کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آلو ٹینڈر ہو گئے ہیں یا نہیں یسے تو آلو ٹینڈر ہو گئے ہیں پہ میں آپ کے لیے ایک بار اس کو فوک کی ہے اسے دیکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھئے آلو بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور اب آپ اس کو روٹی یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ آلو قیمہ کی ریسپی پسند آئی ہوتے سے لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئٹن ضرور دبا دیں بیل آئٹن ضرور دیجئے گا